میں آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں بتاؤں گا میں پاکستانی ہوں میں آج پاکستان کو محترم سمجھتا ہوں میں پاکستان کی سردوں کا بیٹا ہوں کار کو کال ادم تنظیموں میں بھی پریس کانفنس کر دیں گی ہمیں نہ پوچھو ان کو جا کے پوچھو تو ہلکتا نہ سنو کرنے کا بہت سن کو لو میں کال ادم تنظیموں میں کہہ رہا ہوں اس میں جس فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں گر وہ لوگ بھی ان کو بھی ڈھوسو اندر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنے اور آپ لوگ کیا کریں آپ نے پیپلز پارٹی میں ہم جب بھی آتے نا تو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹیرین ہوں گے تو بلائیں گے نواز والے کہتے ہیں پارلیمنٹیرین ہوں گے تو بیٹھیں گے یہ عمران خان کی پارٹی کے سارے چینے جو آپ ویلیوبل کر رہے ہو نا یہ آپ غلط کام کر رہے ہو سنو آپ کو اگر یہ ایک حساب سے چلنا ہے نا تو سنی تحریک جو نا وہ پاکستان سنی تحریک ہو گئی ہے اس کا بھی نشتر منارے پاکستان میں بڑا جلسہ ہو تو ان کو بھی بلاؤ وہ سیاست میں آگئے مجلس ہے ویہدت مسلمین کا ابھی نشتر پارٹ میں بڑا جلسہ ہوا انہوں نے بھی سیاست میں آنے کا علیان کر دیا ان کو بھی بلاؤ اگر آپ لوگ نے ایک شورت میں نہیں چلنا نا تو ہم سب پھر یہ ماننے پر مدبور ہو جائیں گے کہ آپ لوگ یہاں صحافت نہیں کر رہے ہو نوکری کر رہے ہو ایک بڑی سیاسی قوت نہیں سمجھتے کون سیاسی قوت مجھ پہ پرسنل نوکری نوکری نہیں علم بات کریں آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں فیسے زدادی صاحب میں نے آج تک کسی کی کوئی جا کے سپورٹ نہیں کی ہے دونٹ دونٹ کیا کریں دونٹ آپ مجھ پہ نہیں الزام لگا سکتے جو لوگ پیسے لیتے آپ ان پر جا کے الزام لگا رہے ہیں آپ میری بات ہو آرے میں اپنی کسی کے پیسوں کا ایزام لگا رہا ہے نہ میں آپ یہ ثابت کریں آرام شہر اب یہ ثابت کریں آپ نے پروف کر دیا کیسے آپ نے کہا یہاں پہ آپ نے یہ پارلیمنٹ پہ لائلت کیسے نلوائی کیسے نلوائی آپ کلپ نکالیں آپ کلپ نکالیں آپ نے اگر کلپ دکھا دیا سنیں بات سنیں تقریر نہ کریں تقریر نہ کریں بات سنیں میری میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ میری بات تو سنیں آپ لوگ پویتر ہستیاں آپ لوگ معصومی کو میں نے کبھی کسی نوکری نہیں کی سوائے اپنی اداری کی یہ غلط بات کی آپ نے غلط بات کی آپ جلسے میں تھی یا نہیں تھی کراچی میں میں اپنے اگرانیشن کی کوریج کے لئے نواز شرک کے جلسے میں گئی جی میرے جلسے میں جنی آئی میرے جلسے میں آپ میڈیا کدھر تھا ایک لاکھ آدمی تھا جو میرا ادارہ سمجھتا ہے نیوز وردی ہے جو میرا ادارہ سمجھتا ہے جلسے اس میں آئی تھی جو کوریج کرنی ضروری ہے اچھا یہ نہیں کیسا کہیں یہ نہیں کیسا کہ کہ میری کوئی پرسنل اپنیوشن ہے کسی کے نوکری پہ دیتی جہاں میرا ادارہ مجھے بھیجے گا وہیں پہ ہم جائیں گے وقفہ دیتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے جانے پرزو دابدی ہے کیپ وچنگ ایٹ پیمت فری ادریس